گوڈ ایوننگ فرنڈز ایک بار پھر سٹیڈی اڈڈا آن لائن کلاسیز کی آن لائن ٹیسٹ سریز میں آپ کا سواگت ہے جو اپنا ٹوپک ہے وہ ہے سیل اینڈ بیٹری چل رہا ہے سیل اینڈ بیٹری سے ریلیٹیڈ اپن اوبجیکٹیو ٹیسٹ سریز روزانہ اس ٹائم ڈسکس کر رہے ہیں سیل اینڈ بیٹری کا آج انتیم ٹیسٹ سریز ہے چلیے جو آج کا اپنا پہلا گیشن ہے وہ ہے اس پرکار ہے پانچ اوم کے دو پرتی روز شرنکھلا میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک بارہ وولٹ بیٹری دوارہ سنچالیت کیے جا رہے ہیں سرکٹ کے مادم سے بہنے والی دھارہ کیا ہوگی تو جلدی سے آنسور کمنٹ کر کے بتائیں اس سرکٹ کی دھارہ کیا ہوگی تو اپنے کو وی کی ویلیو کتنی دیا ہے بارہ وولٹ اپنے کو وی کی ویلیو دی ہے پرتی روز آر کتنا دیا ہے پانچ پانچ اوم کے دو پرتی روز شرنکھلا میں جڑے ہیں تو شریز میں دونوں کا یوگ کتنا ہو جائے گا دس اوم اور پوچھا کیا ہے دھارہ تو دھارہ آئی ایکوال کیا ہوتا ہے وی اپون آر ٹھیک ہے تو وی اپون آر وی کی ویلیو کتنی دیئے بارہ بٹا دس تو کریں گے تو آنسور کیا آئے گا 1.2 ایمپیر تو پہلے کشن کا رائٹ آنسور کیا ہو گیا اوپسن نمبر اے چلیے سمجھ میں آ گیا تو چلیے نیکسٹ نیکسٹ نمبر دو دیکھ لیتے ہیں کسی ایلکائن سیل کو بارہ گھنٹے تک چار ایمپیر کی نیت دھارہ پر آویسیت کیا جاتا ہے اسے اپنی شامانے آویسیت اوستہ میں لانے کے لیے 20 گھنٹے تک تین ایمپیر کی نیت دھارہ کیا اوستکتہ ہوتی ہے تو اے اچ کے چھمتہ کی گھنڈہ کریں تو اے اچ میں چھمتہ کی گھنڈہ کریں تو پہلے کشن کا رائٹ آنسور کیا ہوگا جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیں ایک ایلکائن ارثارت ایک چھاری سیل ہے جسے بارہ گھنٹے تک چار ایمپیر کی نیت دھارہ سے آویسیت کیا گیا ہے اس کی سامانے آویسیت چھمتہ میں لانے کے لیے 20 گھنٹے تک تین ایمپیر کی نیت دھارہ کیا اوستکتہ ہوتی ہے تو اے اچ کی دکستہ کی گھنڈہ کریں تو جلدی سے اس آنسور کا کمنٹ کر کے بتائیں رائٹ آنسور کیا ہوگا تو اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا اوپسن نمبر دی دو نمبر کیسٹن کا رائٹ آنسور کیا ہوگا 80% چلیے نیکسٹ کیسٹن نمبر تھری تین نمبر کیسٹن اپنا اس پرکار ہے یدی ایک پوئنٹ پانچ وولٹ کے چھے سیل سرنکھلا میں جھوڑے ہوئے ہیں لیکن ایک سیل وپرید دشا میں جھوڑا ہوا ہے تو کل وولٹیج ہوگا جلدی سے آنسور کمنٹ کر کے بتائیں تو دیکھو چھے سیل سرنکھلا میں جھوڑے ہیں ایک سیل دو سیل تین ایک وپرید جھوڑ گیا چار پانچ وپرید جھوڑ گیا پھر چار اور پانچ اور چھے اس کو چیسے پرکار سے چھے سیل سرنکھلا میں جھوڑے ہیں وپرید جھوڑے ہیں تو دو اس کا وولٹیج کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا تو ایک پوئنٹ پانچ وولٹ کے چھے سیل سرنکھلا میں جھوڑے ہیں تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا پانچ سیل ہیں ان کا وولٹیج تو کیا ہوگا جھوڑ جائے گا ایک پوئنٹ پانچ انٹو پانچ تو پانچ سیلوں کا وولٹیج تو کیا ہوگا جھوڑ جائے گا اور ایک سیل کا وولٹیج کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا کیونکہ ویپریج جھوڑ ہے تو اسے سول کریں گے تو اس کنڈیشن میں رائٹ آنسور کیا آئے گا پانچ سیلوں کا وولٹیج کتنا ہو جائے گا سات پوئنٹ وانچ اور ایک سیل بھی پرید جڑا ہے تو اس کا مائنس کر دیں گے تو کیا آئے گا چھے وولٹ تین نمبر کیشن کا رائٹ آنسور کیا آئے گا چھے وولٹ چلیے سمجھ میں آ گیا چلیے نیکسٹ کیشن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کیشن نمبر فور چار نمبر کیشن اپنا اس پرکار ہے ایک دس اوم پر تیرود والے پریپت میں ویدود دھارہ کا پتہ لگائیں جسے بیس وولٹ بیٹری کے ساتھ سرنی کرم میں سہیوں جیت کیا گیا ہے بتائیں سب سے پہلے سرکٹ بنا لیتے ہیں ایک دس اوم کا پر تیرود ہے اور اسے کیا ہے بیس وولٹ کی بیٹری سے لگائے گیا ہے ریجسٹینز کتنا ہے دس بیٹری وولٹیج کی ویلیو کتنی ہے بیس تو کیا پوچھا ہے دھارہ ٹھیک ہے تو کیا کریں فورمولا کیا ہوتا ہے آئی ایکوال وی اپون آر وی کی ویلیو کتنی دی ہے بیس آر کی ویلیو دس تو آنسور کیا آئے گا دو ایمپیر تو اس کیسٹین کا آئے ٹانسور کیا ہوگا چیار نمبر کیسٹین کا آئے ٹانسور کیا ہوگا آپسن نمبر ڈی چلیئے سمجھ میں آگیا کیا بول رہے دس اوم پر تیرود ہے اور اسے بیس وولٹ کی بیٹری سے سہنجید کرتے ہیں تو ویدودھارہ پوچھئے کافی جیسٹین ہے سرکٹ بنائیں سول کریں چلیئے نیکسٹ کیسٹین پہ چلتے ہیں نیکسٹ کیسٹین نمبر 5 پانچ نمبر کیسٹین آٹھ سو اے اچ دس گھنٹے بیس وولٹ بیٹری کا ریٹیڈ نورمل کرنٹ کیا ہوتا ہے بتائیں جلدی سے آنسور کمنٹ کر کے بتائیں ریٹیڈ نورمل کرنٹ ارثارت ویسرجن کرنٹ آئی اے کا فورمولا کیا ہوتا ہے آئی اے ایکول کیا ہوتا ہے اے اچ اپون کیا ہوتا ہے ٹی اے تو اس فورمولے میں ویلیو رکھیں اور جلدی سے سول کر کے بتائیں تو یہاں اے اچ کی ویلیو کتنی دی آپ کو آٹھ سو اور اے ٹی اے کی ویلیو کتنی دی ہے دس گھنٹے تو سول کرو آٹھ سو بٹا کیا کریں گے آٹھ سو بٹا دس تو کیا آئے گا رائٹ آنسور اسی ایمپیئر تو اپسن نمبر بی پانچ نمبر کیسٹین کا رائٹ آنسور کیا ہو گیا اپسن نمبر بی اٹی ایمپیئر تو جب فورمولا یاد رکھیں آئی اے ایکول کیا ہوتا ہے اے ایچ اپون ٹی جہاں اے اچ کیا ہے آپ کو کتنا دیا ہے آٹھ سو ٹی اے کی ویلیو کتنی دی ہے دس تو سول کرنے پر آئیٹ آنسور کیا آیا اسی ایمپیئر چلیے نیکسٹ کشن دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کشن نمبر سیکس دو وولٹ اور چار اے اچ کی چار سیلوں کو سمانتر کرم میں جوڑ کر بنائی گئی بیٹری کو کل وولٹیج کتنا ہوگا بتائیں دو وولٹ اور چار اے اچ کی چار سیلوں کو کیا کر رہے ہیں سمانتر کرم میں جوڑ کر ایک بیٹری بنائی گئی ہے تو اس کا کل وولٹیج کتنا ہوگا تو سمانتر کرم میں بیٹرییاں جوڑنے پر کیا ہوتا ہے وولٹیج کے معنی میں کیا ہوتا ہے کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے تو اس کا رائے ٹانسور کیا ہوگا چھے نمبر کشن کا رائے ٹانسور کیا ہوگا ہے آپسہ نمبر سی دو وولٹ ہی رہے گا سمانتر کرم میں اگر اپن سمانتر کرم میں اگر اپن چار سیل جوڑ کے بیٹری بنائیں گے تو دھارہ کی ویلیو بڑے گی وولٹیج کی ویلیو سیم رہے گی سمانتر کرم میں یہ دھان رکھئے تو چھے نمبر کشن کا رائے ٹانسور کیا ہوگا ہے آپسہ نمبر سی چلیے نیکسٹ کشن نیکسٹ کشن نمبر سیون سات نمبر کشن اپنا اس پرکار ہے یدی چھے سیل بارہ وولٹ کے سمانتر میں جڑے ہوئے ہیں تو آؤٹپوٹ وولٹیج کتنا ہوگا بتائیں چھے سیل ہیں بارہ وولٹ کے سمانتر میں جڑے ہوئے ہیں تو آؤٹپوٹ وولٹیج کیا ہوگا جلدی سے آنسور کمنٹ کر کے بتائیں تو چھے سیل سمانتر کرم میں وولٹیج کیا ہوتا ہے میں ساں بھی میں نے آپ کو پچھلے کشن نمبر سکس میں بتایا تھا کیا ہوتا ہے ایکول ہوتا ہے تو یدی چھ سیل بارہ وولٹ کے سمانتر میں جھوڑے ہوئے ہیں تو آؤٹپوٹ وولٹیج بھی کتنا ہوگا بارہ وولٹ ہی ہوگا تو سات نمبر کیسین کا رائٹ آنسور کیا ہوگیا اوپسن نمبر ڈی چلیے نیکسٹ کیسین نمبر ایٹ آٹھ نمبر کیسین اپنا اس پرکار ہے تین سم روپی دو وولٹ سیلوں کے آر پار ایک کلو اوم پرتی رودک سمانتر جوڑا گیا پرتی رودک سے ہو کر جانے والی دھارہ کتنی ہے جلدی سے آنسور کمنٹ کر کے بتائیں تین سم روپی دو وولٹ کے دو وولٹ کے تین سم روپی ارثار سرکٹ بناتے ہیں سب سے پہلے تین سیل ہیں دو وولٹ کے ٹھیک ہے ان کے سمانتر کرم میں کیا جوڑا گیا ایک کلو اوم کا پرتی رود جوڑا گیا ہے اس پرتی رودک کا معنی کتنا ہے ایک کلو اوم پرتی ایک سیل کے ویلیو کتنی ہے دو وولٹ تو بیٹری کی کل ویلیو اب نکال لیں گے پوچھا گیا اپنے کو یہاں دھارہ کتنی ہوگی تو آئی کی ویلیو آئی کا فرمولا ہے کیا ہوتا ہے وی اپون آر ٹھیک وی کی ویلیو کتنی آئے گی ایک سیل دو وولٹ کا ہے سرینی گرم میں تین جڑے ہیں تو کتنا ہوگیا ہے دو 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 تین یعنی چھے وولٹ اور پرتی رود کتنا دیا ہے ایک کلو ایک کلو اوم تو ایک انٹو دس کی گھات مائنس تین دس کی گھات تین تو کیا آئے گی دھارہ تو کلو کی مائن دس کی گھات تین رکھ دیں گے اور وولٹیج ایک سیل اپنے کو دو وولٹ کا دیا ہے تو تین سیل ہے تو ٹوٹل چھے وولٹ ہوگے تو وی کی ویلیو چھے رکھیں گے اور آر کی ویلیو دس کی گھات تین ایک انٹو دس کی گھات تین سول کریں گے تو کیا آئے گا چھے میلی ایمپیئر تو اپسن نمبر ڈ اس کا کیا ہوگیا رائٹ آنسور آنسور کیا ہوگیا اپسن نمبر ڈ چلیے کافی جی کسٹن ہے چلیے بینہ دری کیا اگلا کسٹن دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کسٹن نمبر نائن کسٹن نمبر نائن اپنا اس پرکار ہے پانچ پندرہ وولٹ کی بیٹریوں کو سممانتر میں اس پرکار سیوجت کیا گیا ہے کی بیٹری کے سبی دھناتمک ٹرمینل ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں تتھا پرینامی وولٹیج کیا ہوگا تب پرینامی وولٹیج کیا ہوگا بتائیں کیا بول رہا ہے پندرہ وولٹیج کی بیٹریوں کو سممانتر میں اس پرکار سیوجت کیا گیا ہے کی بیٹریوں کے سبی دھناتمک ٹرمینل کیا ہیں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں پوجیٹیو پلیٹ سبی بیٹریوں کی کیا ہے ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کا کھینے کا مطلب کیا ہے کہ سبی کس میں سممانتر گرم میں ہیں اور سممانتر گرم میں وولٹیج جوڑے ہیں تو اس کا رائٹ آنسور کیا ہو گیا کافی جی کسٹن ہے اپسن نمبر ڈی نو نمبر ڈی سمانتر گرم میں وولٹیج کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے اپنے کافی کسٹن ڈسکس کر لیا آج کی تیسٹریز میں اس طرح کی گئے چلیے نیکسٹ دس نمبر ڈیسٹن دیکھ لیتے ہیں لیڈ سیڈ بیٹری میں کتنے سیل سرینی کرم میں جوڑے ہوتے ہیں بیٹری کی دھاریتہ دس اے اچ اور بارہ وولٹ ہونے پہر تو بتاؤ لیڈ ایسٹ بیٹری میں کتنے سیل سرینی کرم میں جوڑے ہوئے ہوتے ہیں جب بیٹری کی دھاریتہ دس اے ایم پیئر دینی سو اے اچ اور بارہ وولٹ ہوگی تو اس کنڈیسن میں کیا ہوگا جلدی سیانسور کمنٹ کر کے بتائیں کتنے سیل ہوں گے اپسن نمبر اے چھے اپسن بی دیس اپسن سی چھار اور اپسن ڈی آٹ تو بتائیں تو اس کنڈیسن کا رائٹ آنسور کیا ہوگا اپسن نمبر اے چھے چھے سیل چلیے نیکسٹ کنڈیسن دیکھ لیتے ہیں کنڈیسن نمبر گیارہ آدرس ماملے میں سو اے ایچ بیٹری کے لیے چارجنگ کرنٹ کیا ہونا چاہیے بتائیں آئیڈیل آئیڈیل کنڈیسن کے اندر سو اے ایچ بیٹری کے لیے چارجنگ کرنٹ کیا ہونا چاہیے اپسن نمبر اے آٹھ ایمپیئر اپسن بی پانچ ایمپیئر اپسن سی بیس ایمپیئر اور اپسن ڈی دس ایمپیئر تو بتائیں تو جو آئیڈیل کنڈیسن ہے اگر اس میں سو اے ایچ کی بیٹری کو اپن آئیڈیل کنڈیسن میں چارج کریں گے تو کتنا ایمپیئر چارجنگ کرنٹ آنا چاہیے دس ایمپیئر تو گیارہ نمبر اپسن نمبر دی چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ نمبر بارہ اپنائیس پرکار ہے بارہ نمبر اپسن نمبر اپسن نمبر یدی ایک بیٹری چھ گھنٹے کے لیے دس ایمپیئر دھارہ دیتی ہے تو بیٹری کا نردھاری تریٹنگ کیا ہوگی بتائیں ایک بیٹری چھ گھنٹے کے لیے دس ایمپیئر دھارہ دیتی ہے تو بیٹری کی نردھاری تریٹنگ کیا ہوگی تو کیا کریں گے چھ ایمٹو دس تو بیٹری کی نردھاری تریٹنگ کتنی آگی دیکھو ای ایچ اس کو ایک آپ کو سول کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں بیٹری کی نردھاری تریٹنگ پوچھئے اوپسن میں دیکھئے اوپسن میں ماترک کیا دیا ہے سبھی میں اے ایچ دیا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایمپیئر ایک کا مطلب ایمپیئر تو آپ کو ویلیو کتنی دیا ہے دیس ایچ کا مطلب سمیں اے گھنٹے میں تو کتنا ایچ ہے تو دونوں کو گنا کروگے تو کتنے آگے شارٹ اگر آپ کو فورمولا بھی یاد نہ ہو تو اس ماترک سے سول کر سکتے ہو آپ ڈائریکٹ ویلیو رکھ کے دیس انٹو سکس تو ساٹھ اے ایچ تو اپسن نمبر اپسن نمبر سی بارہ نمبر کیسن کا رائٹ آنسور کیا ہو گیا اپسن نمبر سی چلیے نیکسٹ کیسن پہ چلتے ہیں نیکسٹ کیسن نمبر تیرہ نیکسٹ تیرہ نمبر کیسن اپنا اس پرکار ہے کسی چھے وولٹ سیسا عمل بیٹری کا آنترک پرتی روض 0.01 اوم ہے بیٹری کے لگو پریپت ہونے پر کتنا کرنٹ پروہیت ہوگا بتائیں ایک چھے وولٹ سیسا عمل بیٹری کا آنترک پرتی روض اپنے کو 0.01 اوم دیا ہے بیٹری کے لگو پریپت ہونے پر کتنا کرنٹ پروہیت ہوگا جلدی سے آنسور کمنٹ کر کے بتائیں تو اپنے کو وی دیکھو کیا ہوتا ہے آئی سکوائر آئی ایک وی اپون آر تو کرنٹ کا فورمولا کیا ہے آئی ایک وی اپون آر تو وی کی وی اپنے کو کتنی دی اچھ ہے اور پرتی روض کتنا دی ہے 0.001 تو 6.0.001 کریں گے تو اپنٹ ہٹائیں گے تو اپر کیا دو جیرو چلے جائیں گے تو کتنا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا ایم پی آئے تو سمجھ گے دوستو چلیے نیکسٹ پر چلتے ہیں نیکسٹ نمبر چودہ اپنا اس فرقار ہے دو وولٹ کے کتنے سیسا عمل شیلوں کا بارہ وولٹ پرائے کے لیے اور کس سیوجن کے سموحیت کیا جانا چاہیے جلدی سے آنسور کمنٹ کر کے بتائیں چودہ نمبر کیسن کارائٹ آنسور کیا ہوگا جلدی سے کمنٹ کر بتائیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری شیل کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ عدیق سے عدیق سیر کریں دو وولٹ سے سے کتنے سیسا عمل سیلوں کو کس پرکار سے لگائیں کی بارہ وولٹ اپنے کو پراب تو کیسے پوچھا ہے تو کیا کریں گے دو وولٹ کے چھے سیلوں کو کس میں کریں گے سرینی کرم میں جوڑیں گے تو اپنے کو کیا مل جائے گا پہلا اپسن کیا دیا ہے چھے وولٹ سیل سمانتر میں تو کیا ملے گا اپنے کو چھے وولٹ ہی ملے گا اپسن ب میں کیا دیا ہے چھے سیل سرینی کرم میں جوڑیں گے پرٹیک دو وولٹ تو ٹوٹل اپنے کو کتہ ملے گا بارہ وولٹ یہی اپنے کو چاہیے تو چودہ نمبر کیشن اپسن نمبر بارہ سیل کو اپنے سمانتر میں جوڑیں اپسن سی میں تو بارہ کو سرینی میں جوڑیں گے تو چھو وولٹ ملے گا چلیے چودہ نمبر کیشن کیا اپسن نمبر بی چھے سیلوں کو سرینی کرم میں جوڑیں گے تو اپنے کو پرٹیک سیل دو وولٹ کا ہے تو اپنے کو آؤٹپوڈ 12 وولٹ مل جائے گا نیکسٹ اپنا اس پرکار ہے اپنے کو کیا دیا ہے ایک 120 اے چھمتہ والے بیٹری آٹھ ایمپیر دھارہ کو خالستان عوضی کے لیے دے سکتی ہے تو بتائیں اپنے کو اے چھمتہ کتنی دی ہے ایک دھارہ کتنی دی ہے آٹھ تو جلدی سے سول کر کے آنسور بتائیں آئے گا تو 120 اے چھمتہ والی بیٹری آٹھ ایمپیر دھارہ کتنی عوضی تک دے سکتی ہے اسے سول کرنے پہ آئے گا پندرہ پندرہ گھنٹے کے لیے تو اپسن نمبر بیس کا کیا ہو گیا آئے خالصتان تک دے سکتی ہے تو کیا دیا اپنے کو سو اے ایچ ٹھیک اپون کریں آٹھ اے تو اے سے اے کٹ جائے گا تو اپنے گھنٹے میں چھمتہ پوچھئے کتنے گھنٹے چل دے سکتی ہے تو اے سے اٹھ گیا تو گھنٹے آئیں گے سول کرنے پہ تو سو میں آٹھ کا بھاگ دیں گے تو کیا آئے گا بارہ پوئنٹ پانچ تو لگ بگ کتنا آنسور ہو گیا بارہ گھنٹے اپسن نمبر ڈی اس کوشن کا آنسور کیا ہو گیا اپسن نمبر ڈی کافی چی کوشن ہے چلی نیکسٹ کوشن دیکھ لیتے ہیں بارہ وولٹ کی بیٹری سے جڑے ہونے پر دو مائکرو فیرڈ کے سندھاری تر آویس کا نردھارن کریں جلدی آنسور کمنٹ کر کے بتائیں ایک بارہ وولٹ بارہ مائکرو بارہ ادنی دو مائکرو فیرڈ کا سندھاری تر کیا ہے بارہ وولٹ کی بیٹری سے جڑا ہے تو اس کنڈیشن میں سندھاری تر پر آویس کا نردھارن کریں تو جلدی شانسور کمنٹ کر کے بتائیں فورمولے کی ہوتا ہے q equal c v صحیح ہے c کی value اپنے کو کتنی دی ہے q equal c v ہوتا ہے تو جلدی سے فورمولے میں value رکھیں اور sol کر کے بتائیں c دو انٹو بارہ انٹو دس کی غات مائنس چھے تو sol کرنے پر رائٹ آنسور کے آئے گا دو انٹو بارہ انٹو دس کی غات مائنس چھے کریں گے تو بارہ دونی چوئیس چوئیس مائکرو فیرڈ چوئیس مائکرو فیرڈ آئے گا تو اپسن نمبر اے ٹونٹی آویس کر رہی ہے تو آویس پوچھا کتنا آئے گا کیپیسٹر پہ تو فورمولا کیا ہوتا ہے تو c کی ویلیو دو وی کی ویلیو بارہ تو بارہ انٹو دو چوئیس چوئیس مائکرو کلام چلیے چوئیس مائکرو کلام چلیے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ اپنا اس پرکار ہے یدی ایک بیٹری بیس گھنٹے کے لیے چار ایمپیئر دھارہ دیتی ہے تو اس کا ریٹنگ یاد کریں بتائیں یدی ایک بیٹری بیس گھنٹے کے لیے چار ایمپیئر دھارہ دیتی ہے تو اس کی ریٹنگ کیا ہوگی جلدی سے آنسور کمنٹ کر کے بتائیں بیٹری کی ریٹنگ نکال کے لیے کیا کریں گے سمی اپنے کو کتا دیا ہے بیس گھنٹے اور دھارہ کتنی دیا چار ایمپیئر تو بیس کو چار سے گنا کریں گے تو کتنا آئے گا جلدی آنسور کمنٹ کر بتائیں اس کیسر آنسور کیا ہوگا ایٹی اسی ایمپیئر گھنٹا تو اس کو آنسور کیا ہوگا اپسن نمبر اے اس بیٹری کی ریٹنگ کتنی آئے گی ایٹی چل دیکھ لیتے ہیں ایک ایمپیئر پرتی سیکنڈ کی در پر 0.5 گرام چاندی مخت کرنے کے لیے چار سو سنتاریس سیکنڈ سمی کیا سیکتہ ہوتی ہے چاندی کی ویدھو راسائنک تل لیانک کیا ہوگی جلدی سین آنسور کمنٹ کر کے بتائیں چاندی کا ویدھو راسائنک تل لیانک کیا ہوگا اگر ایک ایمپیئر پرتی سیکنڈ کی در سے 0.5 گرام چاندی مخت کرانے کے لیے چار سنتاریس سیکنڈ کا سمی کیا سیکتہ ہوتی ہے تو چاندی کا راسائنک تل لیانک کیا ہوگا تو کیا ہوگا اس question کا right answer کیا ہوگا option number a 0.001118 گرام پرتی کلام option a is question کا کیا ہوگیا right answer چل دیکھ لیتے ہیں اگلا question اپنا اس پر کار کسی کار کی سنچائق بیٹری کا 12 وولٹ ہے یدی بیٹری کا انترک پرتی 0.4 اوم ہے تو بیٹری سیلی جانے والی ادھکتم دھارہ کا معنی کیا ہوگا option number a 50 amp option b 28 amp option c 32 amp option d 30 amp تو بتائیں وہ ہی فورمولا لگانا ہے کافی question discuss کر لی اپن نے اس ایس 0.4 دیا ہے تو جلدی سے answer سول کر بتائیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری ٹیسٹ شریز کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کریں روزانہ سیام اپن اسی طرح اس طرح اس طرح کی ٹیسٹ سیری ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن جرور دبائیں جس سے آنے والے ٹیسٹ سیریز کا نوڈیوب ملے تو وی کی وی کتنی تھی 12 بٹا 0.4 کریں گے تو رائٹ آنسور کیا آئے گا تیس ایم پیئر چلیے نیکسٹ قیشن دیکھ انعویشت کیا جاتا ہے بیٹری کی پرتی ست ایم پیئر گھنٹا دکستہ گیات کیجئے جلدی آنسور کمنٹ کر بتائیں پرتی ست ایم پیئر گھنٹا دکستہ بیٹری کی پوچھی ہے تو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے بیٹری کی پرتی ست ایم پیئر گھنٹا دکستہ کے لئے کیا کریں گے انعویشن اپون چارجنگ کرتے ہیں تو انعویشن کی ادھر کیا ہے اٹھا ایس انٹو 3.5 اپون اٹھارہ انٹو کیا کریں گے ساٹھ ٹھیک ہے سکس پوئنٹ سکس کریں گے تو اسے سول کرنے پر آئی ٹانسور کیا آئے گا نب پوئنٹ سات تو اس کوشن کا آئی ٹانسور کیا آئے گا اپسن نمبر بی ایک بیٹری ہے کو اٹھارہ گھنٹے تک چھ ایمپیر کی در سے آویشت کیا جاتا ہے پھر اٹھائیس گھنٹے تک تین پوئنٹ ایمپیر کی در سے آویشت کیا جاتا چڑھانی ہے اگر اس میں سے بہنے والی دھارہ دس ایمپیر ہو ای سی ای جیرو پوئنٹ جیرو 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 سکس ایٹ ہے تو پچیس منٹ سے سونے کے کتنے بھار کی پرچ چڑھ چکی ہوگی جلدی سے آنسور کمنٹ کر بتائیں دیکھو اپنے کو در ویمان ایم کتنا دیا ہے سو گرام دیا ہے اس کے اندر ای دس ای 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 اس کے اندر جیرو پوئنٹ جیرو جیرو سکس جیرو ای ای جو ہے اور سمیں پچیس منٹ دیا ہے تو منٹ کو اپن سیکنڈ میں بدل لیں گے اس کے بعد فورمولا سے ویلیو رکھ سول کر بتاؤ رائٹ آنسور کے آئے گا تو سول کرنے پر ای کی ویلیو کتنی آئے گی دس پوئنٹ دو گرام تو اپسن نمبر ڈ اس کا رائٹ آنسور ہو گیا اس کششن کا جہاں آپ کو دیکھو ای جیرو پوئنٹ جیرو جیرو سیکس آٹھ تو فورمولا میں رکھیں گے تو رائٹ آنسور کیا گا دس پوئنٹ دو گرام چلیے اگلی اگلی گشن اپنا اس پرکار ہے نیملی کت پریپت میں سیل سے لی جانے والی دھارہ کتنی ہوگی جلدی سے آنسور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ایک پریپت دیا ہے اس کے اندر سیل سے لی جانے والی دھارہ کتنی ہوگی تو سیل سے لی جانے والی دھارہ گیاد کرنے کے لیے اپنے کو فورمولا کی ہوتا ہے و اپون آر ٹھیک ہے یہاں سیل وولٹیج کی ویلیو اپنے کو کتنی دی ہے یہاں وولٹیج کی ویلیو اپنے کو کتنی دی ہے 10 وولٹ کی آر چیئے تو اس سرکیٹ کو سول کر کے ٹوٹل ریجیسٹنس نکالو جلدی سے اس سرکیٹ کو سول کر کے جلدی سے ٹوٹل ریجیسٹنس نکالیں گے تو کیا آئے گا ٹوٹل ریجیسٹنس سول کرنے پہ جلدی آنسور کمنٹ کریں تو کتنا آئے گا 77 بٹا تیرہ اس سرکیٹ کو سول کر دیکھ لیجئے اس سول کرنے پہ کیا آئے گا ٹوٹل ریجیسٹنس 77 بٹا تیرہ تو آرگیویل اوپن کتنی رکھیں گے 77 بٹا تیرہ اور اسے سول کریں گے آئے گی آئے دھارہ کی مان کتنا آئے گا 130 بٹا 77 اوپسن نمبر بی اوپسن نمبر بی اس کوششن کا کیا ہوگا رائٹ آنسور ہوگا چلیے دھنیوات دوستو ہمارے ساتھ انت تک اس ٹیسٹ سریز میں بنے رہنے کے لیے میں آپ کو کچھ سوچنا دینا چاہتا ہوں سکھ سکھ دیوست کے دن الیکٹریشن الیکٹرونکس تھیوری کا ایک آن لائن ٹیسٹ سریز ہوگا جس میں جو فیسٹ ویجیتا ہے اسے یہ 501 روپے سیکنڈ کو 251 اور 301 روپے کا پرائز دیا جائے گا ٹیسٹ کا ٹائمنگ ہم نے آپ سبھی کے فیڈبیک کے انصار رات 9 پر رکھا ہے تو 5 ستمبر کو نائٹ میں 9 پر زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ اس ٹیسٹ جوئن کریں یہ ٹیسٹ ہمارے اسی یوٹیوب چینل سٹیڈی اڈا آن لائن کلاسیج پر لائیو ہوگی اور جیتنے والے کنڈیڈیٹس کو اس کا پرائیج آن لائن ٹرانجیکشن کے مادر سے دے دیا جائے گا دھنیوہ دوستوں ملتے ہیں کل دوبارہ ایک نئی ٹیسٹ کی ساتھ جائے ہند جائے بھارت